اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز ملیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر ہیدرباد کے علاقے گگن پہاڑ میں واقعے کراچی بیکری میں گیس سلنڈر پھٹ پڑا اس حاصل میں وہاں کام کرنے والے پندرہ ملازمی زخمی ہو گئے پولیس ذرائع کے مطابق یہاں سے اس وقت پیش آیا جب بیکری کی اشیاء کی تیاری کے دوران گیس لیک ہو گئی پولیس کے مطابق وہاں بیکری کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں یہ آؤٹلیٹ ہے اس لئے یہاں کوئی گاہک وغیرہ موجود نہیں تھے تمام زخمی کراچی بیکری کے ورکرز بتائے گئے انہیں علاج کے لئے ہاسپٹل میں بھرتی کر دیا گیا مزید تحقیقات جاری ہیں اس پورے معاملے میں بتایا جارہا ہے کہ جس وقت یہ حاصل پیش آیا ہے قریب چالیس مزور کام کر رہے تھے پندرہ ان میں سے زخمی ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ریاست اتر پردیش سے بتایا گیا ان میں سے آٹھ کو بہتر علاج کے لئے ڈیا ڈیو کے خانگی اسپتال منتقل کیا گیا موسیقی 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 میرے اللہ کیسے جلگے کہ مجھے کیسے کیسے لیکھا گئی گونڈے کا تھا کام رہے کس میں کام کرتے ہیں کام پر رہے ہیں وزیراعلا ریونت ریڈی نے کراچی بیکری آتی زدگی کے واقعے پر صدمے کا اظہار کیا وزیراعلا نے مطالقہ حکم سے کہا کہ وہی ساتھ سے میں زخمی ہونے والے مزدوروں کو بہتر طبیعی امداد فراہم کریں عددالو نے وزیراعلا کو بتایا کہ زخمیوں میں سے زیادہ تر کا تعلق اتر پردیش سے ہے ان میں سے آٹھ زخمیوں کو کنچن باقے ڈی آڈی آسپتال متخل کیا گیا تھا وزیراعلا نے میڈیکل اور ہیل دیپارٹمنٹ کے چیف سیکریٹری کو بہتر طبیعی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے شادی کے موقع پر آکسیجن سیلینڈر کے پھٹ پڑنے کے نتیجے میں ایک تیرہ سالہ لڑکی ہلاک اور بعض دیگر شدیز زخمی ہو گئے یہ واقعہ آندر پردیش کے زیلے تیروپتی کے پتر میں پیش آیا جہاں ایک کلیانا وڈپپ میں شادی کی تقریب جاری تھی کہ آکسیجن سیلینڈر اچانک پھٹ پڑا اس واقعے میں ایک تیرہ سالہ لڑکی ہلاک اور بعض دیگر افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے اس واقعے کے ساتھ ہی شادی کی تقریب میں افراد تفریح مجھ گئی اور جسن کا ماحول غم میں تبدیل ہو گیا زخمیوں کو علاج کے لئے اسپتال منتقل کر دیا گیا تلنگانہ کے زیلے کاما ریڈی کے ایک شاپنگ مال میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی یہ واقعہ کل شب سالہ گیارہ بجے پیش آیا اس واقعے میں شاپنگ مال میں رکھا سامان جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا تلنہ ملتے ہی فیر بگیٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ بجانے کی کوششیں شروع کی جی سی بی کی مدد سے شاپنگ مال کی دیوار کو منہدم کرتے ہوئے آگ پر کافی جد و جہد کے بعد خابو پانے کی کوشش کی گئی اس چار منزلہ عمارت کی دو منزلوں پر لگی آگ پر صبح تک خابو پالیا گیا آگ کافی شدید ہونے کے نتیجے میں خریبی علاقوں میں رہنے والوں میں تشویش کی لہر دول گئی اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی تلع نہیں ملی البتہ لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ضرور ہوا وشاقہ پٹنم کی اندیس اسپتال میں آگ لگ گئی یہ اسپتال زلے کی جگ دمبا سرکل پر واقع ہے اس اسپتال میں دھوئے کے ساتھ آگ لگنے کی تلعہ پر فیروگیٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا اسپتال کی دوسری منزل سے بڑے پیمانے پر دھوائے نکل رہا تھا واقعے کے بعد اسپتال کے مریضوں کو ایمبلنس کے ذریعے دوسرے اسپتال منتقل کیا گیا اس واقعے کے وقت اسپتال میں تقریباً چالیس مریض زیر علاج تھے پولیس اس بات کی جانچ کر رہے ہیں کہ اس واقعے کے وجہ شورٹ سرکٹ ہے یا پھر کوئی اور بجا ہے وشاں کپٹم کے پولیس کمیشنہ روی شنکر نے میڈیا کو بتایا کہ جمعیرات کی دوپہیں تقریباً بارہ وجہ یہ واقعہ پیش آیا اس وقت اسپتال میں پچاس تا ستر مریض تھے تمام کو محفوظ طور پر نکال لیا گیا محفوظ طور پر نکال لیا گیا اے حیرت کردے گاڑیاں جل کر خاک ہو گئی جمرات کی صبح وہاں گاڑیوں میں فسے لاشوں کو نکالنے کا سلسلا شروع ہوا اب تک 16 لوگوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں امواد کا آنکڑا بندنے کا اندیشہ ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس شدید حاصلے سے 15 منٹ پہلے ہائیوے پر ایک چھوٹا ایکسیدنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہاں جیم لگ گیا تھا 15 منٹ بعد ایک تیز رفتار ٹرک نے آ کر وہاں کھڑی گاڑیوں کو ٹکر مار دی ٹرک میں کیمیکل رکھا ہوا تھا ٹکر کی وجہ سے آگ لگ گئی جو کئی گاڑیوں تک پھیل گئی تلنگانہ خانون سادس امریکے سپیکر کے حصے سے گرڈم پرساد کمار بلا مخابلہ منتقف خرار دیئے گئے گزشتاروں سپیکر کے حدے کے لیے پرساد کمار کے سوا کوئی اور پرچے نامزدگی داخل نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ سپیکر کے طور پر بلا مخابلہ منتقف ہو گئے آج پروٹم سپیکر اکبر ادی نویسی نے بازافتہ طور پر اعلان کیا کہ بخار آباد کے امیلے گرڈم پرساد کو متفقہ طور پر سپیکر منتقف کیا گیا اس کے بعد سپیکر پرساد کمار کو چیف فنسٹر ریونت ریڈی ڈکری چیف فنسٹر ملو بھٹی وکرمار کا اور وزراء نے سپیکر کی کرسی پر لے گئے اس وقت پر امیلے کے ٹی آر کڑی ہم سری ہری اور تمام پارٹیوں کے ارکان نے سپیکر کو مبارک بات دی پر Street جو ح Poland پر انا سکر پرساد کمار پر مسکری خودی نویسی zij رہی پر اتمنی تک سن سری ڑڈم پرساد کمار زفدش رہیان ہے comptب İم نویسی سهر پر ہر سن جا پی Hotel ہم جب نویسی سری ڈڈم پرساد کمار سی آر انگر گرڈ کمار بحصیف ملو بھٹی پیش رہی کنی چیز دیکھو اب تلنگانہ لیجسلیت اسمیلی now i request the honourable speaker sir sir gadim prasad kumar garu to occupy the chair i am also to request the honourable chief minister sahab and the leader of the house the honourable deputy chief minister sahab the honourable minister for legislative affairs and the floor leaders of all legislature party to conduct him to the chair and the leader of the house POPiona and the leader of the house 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 that are paid to the their موسیقی ریاستی اسمبلی سپیکر کو کورسی صدارت پر بٹھانے کے بعد وزیراعلا ریون تریڈی نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے سپیکر کا انتخاب عمل میں لائے گیا ایک اچھی روایت ہے اس کو برخرا رکھتے ہوئے اس اسمبلی میں عوام کے خواہشات اور مسائل پر بھی مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے وزیراعلا نے سپیکر گڑم پرساد کمار کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کو چلایا ہے اس طرح اس اجلاس کو بھی چلائیں گے حکومت اور اپوزیشن میں فرق نہ کرتے ہوئے ہر رکنے اسمبلی کے حقوق کا تحافظ کرتے ہوئے اس ایوان کی کاروائی چلائیں گے اور عوام کے مسائل کی ایک سوئی کریں گے وہی نائے وزیراعلا بھٹی وکرمار کا بی آر ایس کے رکنے اسمبلی کیٹی رامارو ریاستی وزیر سریدر بابو اور دیگر خائدین نے بھی پرساد کمار کے انتخاب کا استقبال کیا اور توقعوں کی کہ وہ بہتر طریقے سے اسمبلی کی کاروائی چلائیں گے سبا دیکھ شڑگا گڑم پرساد کمارگار نے یہ شاسن سب لو کانگریس پارٹی بھارت راشتہ سمتی ادھے ویدنگا سی پی آئی ایم ایم پارٹی لو پرتیکشنگا مدد بل کی ایک گریہ ہونگا یہ نکا کاروڑان کی ادھے ویدنگا بھارتی جانتا پارٹی نگوڑ بھارتی جانتا پارٹی نگوڑ سمپردین چڑن زرگیندی بھارو گوڑ پروکشنگا یہ ایم ایک گریہ ہونگ کاروڑان کی سا کرنچین رو سبا پکشن آیا کڑگا ما سببیلکو بھارت راشتہ سمتی ادھے ویدنگا سببیلکو ایم ایم اسود دین وویسی گارکی اگبر دین وویسی گارکی سی پی آئی پارٹی نایک لکھ اندرکی اپارٹی ادھے ویدنگا سببیلکوڑ ایک سببا پکشن آیا کڑگا یہ سببا پکشن آیا کڑگی مناسب پورتی کا موداؤ سیاسن صببکی سپی کرگی اینک اینک اینا ٹٹی میکو موندگا مردائی پورک اینک اینا ٹٹی ابرنا ٹلی جیس تاہو موسیقی 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 اور آرمور کے ایمیلے پیٹی راکش ریڈی کو سپیکر گڑم پرساد کمار نے حلف دلایا دس دسمبر کو ایک سو ایک ایمیلیز نے حلف لیا تھا چونکہ ایمائیم کے رکن اسمبلی اکبرو دیناویسی کو پروٹم سپیکر بنایا گیا تھا اسی لئے بی جے پی کے اراکین نے ان کے ہاتھوں حلف نہ لینے کا اعلان کیا تھا آج اسمبلی میں گڑم پرساد کمار کے سپیکر منتقب ہونے کے فوری بعد بی جے پی کے ارکان نے حلف لیا میں پوار رام راو پٹل ویدان سبا کے لیے سجدشن نیویویاتیت ہوا ہوں ایشور کی شپٹ لیتا ہوں کہ میں ویدی دوارہ ستاپید بھارت کے سویدان کے پرتی سچی شردہ اور نشطہ رکھوں گا میں بھارت کے پربوط اور اکندتہ اکشن رکھوں گا تا جس پت کو میں گرن کرنے والا ہوں اس کے کرتےوں کا شدہ انتقرن کے ساتھ شردہ پروک نیروان کروں گا میں تلنگا معاویدان سبا کا سدشن بھار رام راو پٹل ایشور کی شپٹ لیتا ہوں کہ ریاستی کابینہ کے اجلاس میں گورنر کے خدبے کو منظوری دے دی گئی ہے جمعیرات کو اسمبلی میں وزیراعالہ ریونتریری کے سدارت میں ہوئے کابینہ کے اجلاس میں دیڑ گھنٹے کے مباحث کے بعد گورنر کے خدبے کی خرارداد کو منظوری دے دی گئی ذرائع کے مطابق جمعیہ کے دن گورنر تمیلی سائے ساندر راجن دونوں ایوانوں سے مشترکہ طور پر کتاب کرنے والی ہیں ریاستی کابینہ میں گورنر کے خدبے میں شک و شبات عوام میں پیدا نہ ہو اس پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اس کے علاوہ کانگرس پارٹی نے عوام سے چھے گیرنٹی دینے کا وعدہ کیا ہے ان میں دو گیرنٹیوں پر عمل آوری شروع ہو چکی ہے باقی گیرنٹیز پر عوام کو واقف کروانے اور ریاست کی موجودہ حالات اور آنے والے دینوں میں کیا موقف ہوگا اس خلاصے کابی گورنر کے خدبے میں پیش کرنے سے اتفاق کیا گیا آخر میں گورنر کے خدبے کو منظوری دیتے ہوئے ایک خرارداد منظور کی گئی ریاستی کابینہ کے پانچ وزرانے آج اپنے اپنے اہدے کا جائزہ حاصل کر لیا جمعیرات کی صبح اسمبلی کے آغاز سے قبل بٹی وکمار کا داموزر راج نرسیمہ سیتک کا سیدھر بابو پنگلیٹی سنوانس ریڈینیس سیکریٹریٹ بھی اپنے اپنے چیمبر میں اہدے کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف فائلز پر دستخد کی اس موقع پر متعلقہ محکموں کے عالی اہدے داروں کے علاوہ وزراء کے افراد خاندان اور دیگر موجود تھے بیارے سربراہ چند شکر راو کل یعنی جمعہ کو یشودہ ہاسپیٹل سے ڈسچارج ہوں گے وہ گزشتہ ایک ہفتے سے یشودہ ہاسپیٹل میں زیر علاج ہیں اپنی خیامگاہ میں توازن کھو جانے کے نتیجے میں وہ گر کر زخمی ہو گئے تھے جس کے بعد انہیں یشودہ ہاسپیٹل منتقل کیا گیا جہاں ان کی ہپ بون ریپلیسمنٹ سرجری کی گئی وہ تیزی کے ساتھ روبے سہت ہو رہے ہیں آج ڈاکٹرز نے ان کے طیبی معینے کرنے کے بعد کہا کہ کل کیسی آر کو اسپتار سے ڈسچارج کر دیا جائے گا ہاسپیٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد تیلنگانہ کے سابق وزیر سی ایچ ملہ ریڈی نے کہا کہ خبائلیوں کے ارازی پر خبزے کے معاملے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے زلے میٹشل مولو چنتا پلی منڈل میں ارازی پر خبزہ خدن کے الزامات کے تناظر میں انہوں نے رد مظاہر کیا ملہ ریڈی نے کہا کہ اس ارازی سے متعلق دساویز یا پہانی میں ان کا نام کہیں بھی نہیں ہے تو پھر ان پر کیسے مقدمات درج کیا جا سکتا ہے بیاری سپنے سمنی نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں انسپیکٹر پولیس سے بات چیت کی ہے اور اے سی پی سے بھی شکایت کی ہے ملہ ریڈی نے کہا کہ وہ انصاف کے لیے عدالت سے روجو ہوں گے واضح ہے کہ شامیر پٹ پولیس نے ارازی پر خبزے کے الزام میں ملہ ریڈی کے علاوہ دیگر آٹھ افراد کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے شکایت کنندگان نے الزام آئیت کیا تھا کہ ملہ ریڈی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ارازی پر خبزے کی سازش رچی ہے اشهر ہی خرید کیا تھا مجلس کے رکنے خانونساز کاؤنسل مرزا رحمت بیک کالج پہنچے اور انتظامیہ سے باتچیت کی مجلس کے نام صرف طلعا now یہ وہ روح جاندی کریں وہ وہ خدا turبان موسیقی اسرائیلی فوج اور الاخسام بریگیٹ کے درمیان غازہ کی پٹی کے علاقے اسرائیلی فوج کی موجودگی کے دوران فضائی مدد بھی ناممکن نہیں چاشمے کو اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا کہ گولانی بریگیٹ کے کمانڈر اور سپاہی غازہ شہر کے مشرق میں واقع شجائیہ کالونی میں الخضبہ کے علاقے میں پلسینی جنگجوہوں کے ساتھ لڑائی کے دوران مارے گئے فوج نے ایک بیان میں کہا کہ گولانی بریگیٹ کے فوجیوں نے شجائیہ کالونی میں گہری لڑائی لڑی ہے لڑائی میں علاقے میں جنگجوہوں اور ان کے ارکان کے بنیادی رہنچے کو نشانہ بنایا گیا ہے تیرہ ڈسمبر کو پارلیمنٹ میں گھسپیڑ کرنے والے دو ملزمین اور ان کے دو ساتھیوں کو جمعیرات کو پٹیالا ہاؤس کوٹ میں پیش کیا گیا ادھر سیکیوریٹی میں چھوک کے چلتے پارلیمنٹ سیکریٹریٹ نے جمعیرات کو آٹھ سیکیوریٹی اہلکاروں کو موطل کر دیا ان کے نام بھی سامنے آئے ہیں رامپال، اروند، ویرداد، گنیش، انیل، پردیپ، ویمیت اور نریندر ہیں اس واقعے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سیکیوریٹی کڑی کر دی گئی ہے جمعیرات کو پارلیمنٹ کے اندر جانے والوں کی جوتیں اتروا کر چیکنگ کی گئی اس بیچ میگھا لیا کے سی ایم کانڈرات سنگمہ کو مین بیلڈنگ کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی گئی جس کے بعد سنگمہ اپنی کار سے اتر کر شدل دعا سے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر گئے پارلیمنٹ کے محسن سیشن کے نوے دن جمعیرات کو کاروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن ایمپیز نے پارلیمنٹ پہ سیکیوریٹی چھوک کے معاملے کو لے کر جم کر ہنگامہ کیا لوگ سبا اور راجہ سبا دونوں ایوانوں میں اپوزیشن خائدین نے نیارے بازی کی دن میں کئی بار ایوان کو ملتوی کرنا پڑا اس کے بعد لوگ سبا سے اپوزیشن پارٹیوں کے چودہ اور راجہ سبا سے ایک ایمپی کو پورے سیشن کے لیے سسپین کر دیا گیا موسیقی گیا نوابی مجید کے بعد اب مطورہ شاہی عیدگا کا بھی ایسائی سروے کرایا جائے گا اس سلسلے میں علاہبہ دھائی کوٹ نے راستہ ہموار کر دیا ہے دراصل مطورہ شاہی عیدگا کا ایسائی سروے کرایا جانے سے متعلق عرضی عدالت میں داخل ہوئی تھی عرضی میں مطورہ میں واقع شریف کرشن جن بھومی سے ملحق جو مجید ہے اس کا کسی ایلوکیٹ سے سروے کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا اس تعلق سے اٹھرہ الگ الگ عرضیاں داخل کی گئی تھی علاہبہ دھائی کوٹ میں جمعیرات کو ان سبھی عرضیوں پر ایک ساتھ سمات کی گئی اور پھر عدالت نے مطورہ شاہی عیدگا مجید کے سروے کو منظوری دے دی ہے علاہبہ دھائی کوٹ کا یہ فیصلہ بہت اہم تصور کیا جا رہا ہے اور ایک بار پھر مطورہ شاہی عیدگا پر ہندواؤں کا دعویٰ زور پکڑتا دکھائی دے رہا ہے حالانکہ ایس آئی سروے سے مطالبہ بہت سی باتیں ابھی واضح نہیں ہیں تلنالا کے عدرباز علی کے راجیب گاہ نے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی رمز میڈیکل کیمپس کی گیٹ کو نامعلوم افراد نے کار سے ٹکر دے دی جس کے بعد وہ کیمپس میں گس پڑے ان افراد کا جھگڑا باس طلبہ سے ہو گیا اس واقعے میں دو طلبہ زخمی ہو گئے تین موزیمین کو پولیس نے حراست میں لے لیا پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور مختلف زاویوں سے جانچ شروع کر دی ہے سی سی کیمروں کی بنیاد پر تفصیلات اکھٹی کی جا رہی ہے تین موزیمین میں سردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے ریاست کے تمام ازلا میں رات کا درجہ حرارت پندرہ ڈگری سلسل سے کم دیکھا جا رہا ہے ایجنسی علاقوں میں سردی کی لہر مزید شدید ہے آدل آباد میں کئی مقامات پر کوہر کی گھنی چادر دیکھی جا رہے ہیں جس سے گاری سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے تین موزیمین میں رات کے درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی ہے ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بسیت نہ ہی آپ دیکھتے رہے آئینین چینل موسیقی